بسم اللہ الرحمن الرحیم مرادات کسرت رائے سے منصور کر لی گئی ہے اور جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے راکھی نے قومی اسمبلی نے عمر عجوب صاحب کا پارٹی عہدے سے استیفہ نامنصور کرنے کی سفارش بھی کرتی ہے اس کے علاوہ بھی دیکھر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیوم میں ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصود آسلام کون ڈاکٹر صاحب بولین صاحب جی آپ کو بھی نجی کون ڈاکٹر صاحب آج قومی اسمبلی میں وفاقی بچر دوہزار چوبیس پچیس کسرت رائے سے منصور کر لیا گیا ہے جس میں عوام پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں دوسری چاری مراد دی گئی ہیں یا بچٹ کی میں کیا عوام کے لیے ریلیف ہے اور کھیل شروع ہوتا ہے یہ وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ the day after اب یہ ارینجمنٹ کیا کرے گا کیونکہ جو عربوں روپے کا ٹیکس عوام کے سروں پر ڈالا گیا ہے خاص طور پر تنخواہدار طبقے کے سر پر اور جو جولائی کے اندر جو لوگوں کے بل آنے والے ہیں اور پھر جولائی کے درمیان اور دس طریقے آگے پیچھے بجلی کے بلوں میں اضافہ گیس کے بلوں میں اضافہ جس کو یعنی ہزار روپے چھ سو روپے ہو جائے گا اب اس طرح سمجھ لیں اس کی وقت تو یہ شہباز شریف صاحب نے خود یہ بات کی کہ یہ آئی ایم ایف کا بچا جاتا ہے اس میں عوام کا کوئی اس سے تعلقات نہیں ہے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور اس کے بعد پھر یہ بڑا زبدست ہوا کہ آج جو ہے وہ خوب آج اور اس سے دور اس پہلے خوب جو ہے نا خوب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے وزیر دفاع بجائے اس کے کہ وہ فون اٹھا کے لائیڈ آسٹن سے بات کریں یا ہمارے وزیر خارجہ بجائے اس کے کہ وہ امریکی سفیر کو طلب کریں یا وہ ٹیلی فون اٹھا کے انٹرنی بلنگن سے اتجاج کریں وہ مکہ لہرہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اکرارداد منظور کرتے ہیں ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کریں یہ جب دو ہزار چھے میں یہ سیٹ اپ سات میں آیا تھا تو یہ کونڈیزہ رائیز کون تھی دیکھیں بات وہ کرنی چاہیے میں نے آپ سے کہا نا اب یہ اور عوام ہیں اب اس میں آپ پیچھے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں یہ تحریک انصاف کے مقدمات اور یہ اور وہ سارے اس میں میں آپس کے ان کے مسئلے چل رہے ہیں وہ عرصے سے سارے دوست حباب ہیں ان میں نہیں جاتا ان کی پارٹی میں بھی بہت مسئلے ہیں وہار پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن دیکھیں جیسے اس میں ہے نا کہ خان صاحب تو خان صاحب کی بات اٹری میلٹی چلے گی مجلی ملک نون میں نا شیر صاحب کی بات چلے گی وہ مطبع چاہے وہ بہت زیادہ فعل ہوں یا نہ ہوں لیکن فیصلہ تو ان کا ہے حکومت بھی ان کی ہے اور پاکستان بھی باس پارٹی میں اسی طرح زرداری صاحب کا فیصلہ چلے گا شروع میں بن عزیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد مسائل تھے جب ناہیت خان صاحبہ اور صفدر باسی صاحب اور جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے اس وقت زرداری صاحب کو جو مان چکی ہے اس میں بہت سے رنوما ان کے اگنس تھے لیکن پیسیج آف ٹائم انہوں نے پارٹی کے اوپر اپنی گریفت مضبوط کر لی اور خاص طور پر بلاول جو ہیں ان کے آنے کے بعد تو مکمل طور پر ایسا ایشو ہے ہی نہیں پارٹی میں لیکن جو ہے وہ اس میں پولٹیکل پارٹیز اب ایر ایلیمنٹ ہو گئی ہیں یہ میں آپ سے کہنا کہ وہ اس وقت اگر فرض کریں وہ حکومت ایک میری بڑی سینئر رنوما سے بات ہوئی میں نے کہا جی اس بات کے مکانات اگر ہم سیٹیں ہیں اسپیشل سیٹس ادھر چلے گئیں تو آپ یقین کریں حکومتی وزیر کہتے ہیں کہ ڈاٹس صاحب خدا کرے چلی جائیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں ادھر چلی جائیں یہ حکومت بنا لیں اور یہ بجٹ کے بعد جو پبلنگ نے کرنا ہے وہ ہمیں بھول جائے اور ان کے ساتھ کرے میں نے کہا اچھا یہ حالہ طورت ہے کہتے ہیں ہاں یہ تو عجیب سرپیر ہے نہیں کوئی چیز مطلب ہے کہ بجٹ بن گیا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا اب یہ ایسے موقع پر ہوتا ہے نا آپ ہائپر نیشنلسٹ بہت ہائپر مطلب پاکستان سے وہ کہہ روٹی دے دو بھئی سب کے لیے خدا کا واسطہ بجلی کا بل یہ اتنے خرچے یہ ایوانوں کے اس کے اس کو ڈسکشن نہیں ہونے دیا مطلب ہوتا ہے نا کہ ڈسکشن ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے ان دنوں میں انہوں نے جو ہے وہ آجا اس کا بہت بڑا جو مطلب اس میں تحریک انصاف کا بھی جو مکمل ان کی توجہ رہی وہ بھی مقدمات پہ رہی اور وہ پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں جو میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا اور ظاہر ہے کہ جو یہ اسپیشل سیڈس اور یہ بجٹ پہ بحث ہی نہیں ہوئی بجٹ پر بحث ہوئی نہیں یہ تو ایک یعنی آپ سمجھیں نا کہ یعنی بجٹ جو ہے اس کے اوپر پروپر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کہ بجٹ میں کچھ اکر ہمیں پتا چلتا رہا اس بجٹ کے بارے میں تو صرف اور صرف جو ہمارے فائننس کو کور کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں چاہے وہ شہباز رانہ ہو یا اخلیق کیانی صاحب ہو یا مہتاب حیدر صاحب ہو یا باقی جو اشئے ان کی سٹوریز پڑھ کے پتا چلتا رہا کہ بھئی یہ بجٹ بن رہا ہے ایسے معاملاتیں پا رہے ہیں باقی آئے میں ایک کے ساتھ کیا شرائط کیا حکوم ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم اس سسٹم کو جہاں سے بھی سپورٹ مل رہی ہے وہ ہمیشہ ملتی رہے گی اور یہ پبلک کے اوپر جو مرضی کریں گے چونکہ خان صاحب کی واپسے کا رستہ نہیں ہے ان کا خیال ہے ان کو یقین ہے جیسے کہ خان صاحب کو بھی یقین ہو گیا تھا تو ان کو یقین ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آ نہیں رہے اور وہ کیوں آئیں گے اس وقت ان کی حکومت کیوں آئے گی اس وقت اس ان سارے معاملات کو آپ یاد کریں نا دو ہزار بائیس میں جب ان کی حکومت گئی تھی تو وہ کہاں پہ کھڑی تھی حکومت پاپلریٹی یہ خود کہتے ہیں خود 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 مسلم نون کے زومہ کہتے ہیں یہ بات کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو وہ خود ہی اپنے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے اس وقت بہت زیادہ دو ہزار بائیس میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے اور اب کیا عوام کو قربان کر دی ہے اب کیا جواب ہے آپ کے پاس اب تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اب تو پینتالیس سنتالیس چھالیس ستاون پٹاون جو فارمز بھی ہیں ان کے باوجود آپ نے عوام کو صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کو ایک طویل اقتدار ملے گا دیکھیں کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر اس کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ ہونی ہے اس کے اوپر پری بجٹ ڈسکشنز ہونے چاہیے تھے وزیر خزانہ اور خود ڈار صاحب آ جاتے نا آگے ڈار صاحب بھی تو پارٹی کے ہیں نا وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہے وزیر خزانہ لیکن وہ کونسا خارجہ محص پہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ آگے آکے اس کو ایک لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اور تاجر شخصیات اور جو اچھا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں نا جو خاص طور پہ جو یعنی جو پرائیوٹ جابز کر رہے ہیں لوگ یا باقی جو جن کی تنخواہیں بینکوں میں جا رہی ہیں تو وہ تو بینکوں سے ہی وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹیکس ادھر سے ادھر اور اس میں کوئی ایک چیز یہ ایسی کرتے کہ جی ہم نے یہاں پہ یہ خرچہ ادھر سے ہم نے کم کر لی اپنا یہ ہم نے بھی خرچہ کم کر لی یہ ہم نے اپنا خرچہ جنہی پبلک کے اوپر ٹیکس ڈال کے اور سارے ایوانوں کا اور ترقیاتی منصوبے اور انہوں نے بات نہیں کیونکہ ان کو میں نے آپ سے کہا نا کہ پبلک کو اور اس کے بعد دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ الیکشن میں ہم نے جانا ہے تو یہ ہے کہ ووٹ ہمارا خراب ہو گئے اب ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو مرضی کریں پبلک جو ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں ان کے خود خود اپنے حلقوں کے اور یہ یہ بات کوئی ہوا ہی نہیں ہے جو لوگ اپنے ان کے مسلم رینون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا ایمکم اس انینجمنٹ میں جو بھی لوگ شریک ہیں ان کو وہ حدت محسوس ہو رہی اور ہو گی آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو اتجاج جو دھرنے اور یہ سارے معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے نا جو عوام کے اندر جا کے ختم کروائیں اور وہ ان کو تھنڈا کریں اور یہ کریں اب آپ نے تھک 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 ایک ہی دن میں سارے جو ہے بجٹ پر بحث کی ہوئی آگے پیچھے اور یہ امریکہ کھلاو کرا بھائی یا کمال کرتے ہیں ہم خود مختاری پر آپ کریں بات ہم نے کب کہا ہے وہ الگ ایشو ہے مگر یہ جو ایشو ہے بجٹ والا اس ارینجمنٹ نے اس کو ڈسکس ہی نہیں ہونے دیا ان کی ساری توجہ ان کی بھی لگی رہی کہ وہ پانچ سال ہو رہے ہیں اندر جیلوں میں ڈال دیں گے فلاں کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ ایشو جو ہے بعض ایشو ہیں ابھی تک آپریشن کی نکلائریٹی سرد پار بم چلائیں گے ماریں گے حملے کریں گے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں مدھتا کیا اس کے اوپر کوئی بریفنگ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے افیشل بریفنگ کہ کیا ہے پلان کہ بھی ایک دن آپریشن کریں گے بھگلے دیں گے عزم استقام ہوگا پھر ایک دن وہ کنفیوجن پھر وہ کنفیوجن اور اس کا بجٹ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اس کا پورا بجٹ ہے اگر آپ نے اگر ایک تو اس کی سنسیٹیویٹیز ہیں کہ آپ کو سب کو سٹیک ہولڈرز کو لینا ہے آن بورڈ دوسرا یہ کہ اس کا ایک جب آپ آپریشن اس کا اگر کوئی سپیشل آپریشن بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے اس کا وہ تو ہے نہیں اور ایسا کوئی آپریشن ہو بھی نہیں رہا یہ تو بات بار بار کئی بھی ہے پھر وقت دوبارہ کہہ جاتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ضرورت پار کہنے بھائی یہ جو ہے نا یہ بدقسمتی کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سامنے نہیں ہیں اور میں جس کو جتنا اختلاف ہو مسلم لنگ نواز سے اگر نواز شریف صاحب ہوتے اس وقت پارٹی ہوتی ہے پارٹی کی ایک ان کی حکومت ہوتی یہ حکومت ہوتی بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم ہوتے اب جو مرضی تنقید جو آگے پیچھے کس کو اختلاف ہو یہ ہوتی نا ایک پولٹیکل اس کی اونرشپ شاسی اونرشپ ہوتی وہ کبھی اس طرح کا بجٹ نہ بناتے نواز شریف میاں نواز میاں محمد نواز شریف اگر ہوتے جن کے بارے میں اب یہ بات کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کے ان کو بھی اندر سے ہی باہر کیا گیا ابھی آج جو تاریخ ہے اس کے پانسا دن دیکھیں تو اور آپ کے سامنے کہانی آئیں گے میں نہیں لوں گا لیکن اور بہت ساری کہانی آئیں گی جو تحریک انصاف کی آ رہی ہیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو سود بہت سوچتے اس بجٹ کو لانے سے پہلے کہ یہ جو بجٹ ہے مطلب اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی کیا ایشیوز کھڑے ہوں گے ملک میں پورے جو سندھ میں ہوگا وہ بھی مرکز پہ جائے گا جو کیپی میں ہوگا وہ بھی مرکز پہ جائے گا جو پنجاب میں ہوگا وہ بھی مرکز پہ جائے گا تو بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پی ٹی اے میں نے آپ سے کہا نا مائشت ایشو ہے پی ٹی اے کو بھی وہ سائٹ پہ کر دیں اس بجٹ پہ پرابر پری بجٹ سیمینارز ہونے چاہیئے تھے جیسے ہمیشہ ہوتی ہیں اور خاص طور پہ میاں صاحب تو خود نواز شیف صاحب تو خود وہ رہے ہیں مطبع کہ کاروباری حلقہ اور اس مچتے ہیں سارے معاملات تو وہ یہ کبھی بجٹ نہ بننے دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر اپنا وہ ڈالتے کہ بھئی ایک منٹ ہے رہا یہ کیسے ہو رہا ہے مجھے بتاؤ اس کی اونرشپ لیتے ہیں اس بجٹ کی اونرشپ کس کی ہے آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے ہم تو مجبور تھے تو مجھے بتائیں کہ چار پانچ چھے دن میں میں آپ سے کہا تھا نا کہ معیشت سیکیورٹی اور سوشل انڈریسٹ نہ پیدا ہو اب سوشل انڈریسٹ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ ارینجمنٹ بھکتے گا اس کو اصل خطرہ جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ جو مجھے تھا سسٹم 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 اب اب کیا ہے اب مجھے بتانے کل کے بعد کیا بات ہوگی امران خان جب بل آنے شروع ہوں گے لوگوں کے اس میں گروپ بندی ہو گئی عمر ایوب کی جگہ فلانا اوہ بھائی یہ ایشو نہیں ہے ایشو آپ کا یہ ہے کہ آپ کی حکومت تھی آپ نے اسٹیبلیٹی لاکھ کے انویسمنٹ اس میں انالات میں پھر آپ نے انویسمنٹ جو بھی آ رہے تھے ان کا آپریچن ہوگا دیجز گردی کے خلاف تعلیم جو اور اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو ہے نا ایک چونکہ کوئی فوکل پوائنٹ نہیں ہے نا تو سب ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھتے سب کسی اور طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے وہاں سے جو اس کو بچہ وہاں سے بھی پتہ نہیں کتنا ان کو بتایا جاتا ہے کتنا نہیں بتایا جاتا بس یہ سب یہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ پاکستان کے خلاف یہ قرارداد نہیں ہے اس میں کوئی سینکشنز کوئی بائنڈنگ جو دفتر خارجہ کی طرف سے بات ہوئی نا اندرونی معاملات میں وہ بلکم کو مناسب وہ بائنڈنگ نہیں ہے اس میں یہ بات ہے کہ الیکشن پروسس پہ پھر اب باہر سے اوبزورورز کیوں بلواتے ہیں دیکھیں ایشو یہ نا ای ایو سے بلواتے ہیں آپ کے سو معاملات ہیں آپ کے تو یہ جو ہے نا ایک عجب طرف لے گئے سارا معاملہ اور اپوزشن میں لے گئی اچھا اپوزشن اپنے رول لپن پر پڑھئی ہے خان صاحب کی کیسز یہ آگے پیچھے تو ان کو وہ شاید بہت اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ در ڈائیورٹ ٹو ہے تو ان کو میں کوئی چلے وہ یہ سرینجمنٹ نے جو بجر بنایا ہے آئی ایم ایف کا اس کے نتیجے میں یہ اور پبلک اور اب کیا جواز ہوگا کیونکہ وہ تو کنٹینوٹی تھی جو کیر ٹیکر تھی تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور سامنا کس نے کرنا ہے سامنا ان لوگوں نے کرنا ہے جنہاں عوام میں جانا ہے آجاں عوامی لوگ بہت سے ہیں دیکھیں نا خوضہ عاصف صاحب کی کونسٹیچوئنسی ہے وہ اپنے وہ رہتے ہیں لوگوں میں آپ کے ویکنڈ پہ وہ نظر آتے ہیں خورم دستگیر صاحب رانہ سناؤلہ صاحب یہ اپنی کونسٹیچوئنسیز میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے مکمل اس کے اوپر جو ہے نا ایک یعنی وہ کہتے ہیں نا ڈی آفٹر کیا ہوگا بجٹ ہم لا تو رہے ہیں لیکن کیا یہ بجٹ کیا ہم اتنا ریوینی جمع کر کے کیا ہم آئی ایم ایف کے پاس اگلے جو جتنا بھی چھ اربی آٹھ ارب ڈالرز انہوں نے دینے ہیں جو ابھی کچھ نہیں پتا کہ کہاں تک وہ راضی ہوئے ہیں کہاں تک نہیں ہوئے یہ جب ختم یہ سارا ٹیکسز کا وہ لا دیا جائے گا پھر اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں ایک میرے ٹھہر جائیں ذرا ان کی طرف سے کوئی اور کنڈیشنز آ جائیں جو وہاں پہ مال لگ رہے ہیں تو یہ جو ہے میرے خاصے یہ اس کے اوپر اگر ڈسکیشن ہوتا نا پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ میں کھل کے ڈسکیشن ہوتا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب بھی فوج آہ کا ایشو چل رہا تھا نا یمن یہ نواز شیف صاحب کی حکومت تھی یہ ایشو پارلیمنٹ میں چلا گیا تھا اور اتنا بہترین فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے اچھا اس کا دورا سسرات ہوتی ہیں بعض چیزوں کی جب آپ آپ سٹریٹیچکلی سوچتے ہیں ایک بہترین فیصلہ تھا کہ وہ ایشو پارلیمنٹ میں چلا گیا تھا اور پارلیمنٹ سے قرارداد منظور ہو گئی تھی کہ نہیں اچھا اس وقت ایک دوسری سیچویشن تھی دنیا کی تو نرازگی بھی ہو گئی تھی ہماری کوئی دوست ممالک سے لیکن لانگ دم میں کیا ہوا ان کی دوستی ہو گئی آپس میں اگر ہم کودے ہوتے اس آگ میں تو ہم ادھر ہوتیز ادھر یہ ادھر وہ تو ایک اتنا انٹیلیجن اب یہ جو ایشو تھا بجٹ والا اس کو یہ پارلیمنٹ میں لے جاتے اور ادھر سے آئی ایم ایف سن رہا ہوتا کہ یہ کھل کے ڈسکشنز ہو رہے ہیں اور یہ تو دیکھو پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ کھڑا ہے تو یہ اگر اپنے بجٹ اس طرح کا لے آئے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ہوتے تو یہ کرتے ہیں نواز شریف ہوتے تو یہ کرتے ہیں کہ اس بجٹ کو پارلیمنٹ میں لے ہویا انہوں نے وہ اٹھا کے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے وہ تو پیش کر دی یہ میں بلکل اس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑا ہمارے پر اس وقت وہ تھا کہ فوج پاکستان کی آہ جانی شاید نہیں پارلیمنٹ میں لے گئے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملات آپس میں برادر ملکوں کے ریزول ہوئے وہ خانہ جنگییں ختم ہوئی وہ دنیا بدل گی بلکل ٹھیک ہے نا وہ مدب ترکی ایجیب سعودی اربیہ ایران سار تو یہ ایک انہوں نے پڑا سلم کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مدب سارا این اس دن جب بجٹ آ رہا ہے اور ایک دن پہلے وہ سارا قراردہ جتا رودہ آپر دھاپڑ کر کے وہ تو بچ نکل گیا کہ وہ قراردہ تو ایک دن امریکہ کی یہ نونمیڈنگ قراردہ ہوتی رہتی ہیں وہ آپ نے پاس کر دی خطہ مکر یہ ان دنوں میں یہ کرنا تھا بجٹ کے دنوں میں تو یہ جو ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا آپریشن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو پانس سال جیل میں رکھیں گے یہ بھائی آپ کی آپ کا آپ ادھوں پہ بیٹھے ہیں آپ نے پبلک کو فیس کرنا ہے آپ یہاں پہ کھل کے اس بجٹ کو لے جاتے پارلیمنٹ کہنا اور میں سے بھیجواتے ایک طریقہ ہوتا ہے نا ایک طریقہ سے جیسے ہینڈل ہوا تھا میں نے یمن فوج ہینڈل ہوئی تھی لیکن وہ نہیں ہوا تو اب یہ آرینجمنٹ باقی وہ اللہ اللہ خیر سے اللہ مجھے نہیں بتا کہ کیسے یہ ہفتے دس دن کے بعد یہ کیسے نہیں بٹ رہے ہوں گے ابھی سے دھرنے ورنے در شروع ہو گئیں گے جماعت اسلامی بیٹھی ہے کہ ان تاجر بیٹھی ہیں گے باقی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ میرا خال سے یہ بجٹ جو منظور ہوا ہے ریلیف کو چھوڑ دیں اس میں جو بھی ہونے والے اگلے چند دنوں میں اور جو یہاں پہ عام لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس وقت ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں کہ اب کتنا کتنا وہ جتنا سوچ رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ جتنا میکسیم سوچ رہے ہیں ان کے اوپر وہ جانے والے ہیں دوسری جو بات ہے تو یہ ہے کہ یہ اب اس سے کیسے نہیں بڑھتے ہیں دری آفٹر کیا ہوگا کل کیا اماران خان کی پارٹی کا سیکٹری جانب بھائی یہ ایشو ہے ملک کا یہ ایشو ہے کون سیکٹری جانب کیا اس سے کیا میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے پورا توجہ ہٹاؤ مہم کر کے بجٹ پاس تو کروا لی ہے لیکن دے آفٹر اس کو کیسے نپٹیں گے یہ یہ ان کا کام ہے اور اس وقت یہ میں نے آپ سے کہا نا نواز شریف اس بجٹ کو ایسے نہیں جانے جاتے جس کسی کو بھی عوام میں جانا اس بجٹ کو نہیں جانے جاتے اس طرح سے وہ اس پہ کچھ نا کچھ کچھ نا کچھ نا کچھ نا کچھ نا آجھے جو پنجاب کا بجٹ آیا ہے نا اگر آپ سوبوں کو بجٹ دے گئے تو شاید سوب پنجاب کا بجٹ یا سندھ کے بجٹ میں آگے پیچھے وہ میں نے کہا نا سوبوں کا بجٹ جو اصل پڑے گا نا معاملہ وہ پڑے گئے مرکز کے حکومت میں پنجاب کے حکومت میں بھی آپ کہیں گے کہ جی اس کوئی نہ کوئی بجٹ جیسے بہتری اچھے بری چیزیں اچھے مکچر سا ہوگا سندھ کا بجٹ باقی سوب کے پی کا بجٹ مکچر سا کوئی اس میں جو بوجھ پڑے گا وہ مرکز پڑے گا اور مرکز کا بجٹ جو ہے وہ ایک عجیب غریب بجٹ ہے دیکھیں تو اب یہ جانے عوام جانے اور دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اللہ تعالی خیر کرے یہ قابو کریں لوگوں کو کسی طرح سے اور سمجھائیں ان کو اور پارلیمنٹ میں کیا ہوگا کیا مطلب وہ نون ایشیوز کی طرف جا کے تو معیشت اور سوشل انڈریس سے ایک ساتھ پھیل رہا ہے اور سیکیورٹی اپنی جگہ موجود ہے تو تینوں کرائیسی جو ہیں یہ توجہ دیکھیں وہ دور شہی تو ہو رہے ہیں سیکیورٹی اس کو پروپر ایک پلان اس کو مجھے نہیں بتا کیس کی طرح پلان کی ہے وہ بھائی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے اور اس کو بتایا میں نہیں جاتا زیادہ ہم اس کو بتاتے نہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن کر دیتے ہم اسی سے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو جہاں بیٹھا ہوتا ہے چوہ کوئی ساتھ پکڑ لیا کوئی ساتھ پکڑ لیا کرتے ہیں وہ سارا ساتھ چلتا رہتا ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس کی کامیہ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے نہ اس نے کرتے ہیں بارات اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے اور یہ اس کو کابو کریں ہمارے آقابلین کیونکہ آہ مطلب ہر وقت تو اب یہ عذاب ہے کہ اس یہ بات دیئے جو بیانیاں نہیں چلے گا بیانیاں اب بیانیاں بدل گیا بیانیاں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اب بھی مہنگائی اور اس طرف بجر کر آجائے گا ادھر جناب صبح چھے بجے نووے منٹ کے لیے بائیڈن اور ٹرمپ نمودار ہوئے آٹھ فٹ کے فاصلے پہ اور نووے منٹ کی تقریر سی این این کا سٹوڈیو اور جس کسی نے اس میں دیکھیں تین سال سات مہینے بڑے ہیں بائیڈن ٹرمپ سے ٹرمپ ایٹھتر سال کے وہ ہیں اکیاسی سال جس کسی نے پہلے تین منٹ دیکھیں یا چلیں تین کو بھی نہیں آپ اس کو دس پندرہ منٹ کے اور ڈیموکریٹ ہے یا پریزنڈ بائیڈن کو پسند کرتا ہے ان کی پارٹی کا ہے اپنا سر پیٹ رہا ہے کہ پریزنڈ بائیڈن کی ساتھ ہوا کیا ہے ماذا پریزنڈ بائیڈن ٹوٹل اگر یہ جو لفظ ہے دھبردوس ہونا ٹوٹل مکمل ٹوٹل اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جس طرح کینیڈی نے کیا تھا نکسن کو آہ چونسٹ میں آہ یہ اس کے آہ اس کی طرح کا ہوا ہے کچھ لوگ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن وہ پریزنڈ بائیڈن اتنے بڑے نہیں ہیں یعنی ایج وائز ٹرمپ سے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کافی عرصے سے یہ کنوینس کرتی رہی ہے دنیا کو کہ بھئی ان کی ایج فیکٹر ان کا نہیں ہے زیادہ اور ان کا جو ہے وہ وہ مطلب ہے کہ بات بات ٹھیک طرح سے کر لیتے ہیں ان کا کوئی عمر کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ وہ سارا لیکن بائیڈن ہینڈل نہیں کر پائے بائیڈن ہینڈل نہیں کر پائے اور ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ غلط بہنی کی مطلب وہ انہوں نے وہ چھ جنوری والے واقعے کو بھی وہ گول مول کر گئے وہ یکرین پر بھی غلط بات کر گئے وہ ان کو بائیڈن کسی جگہ پر ان کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ایک جگہ تو ایسی ہے ہی کہ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آپ کوئی بات بھول گئے آپ کو جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آخر آخر کا جو حصہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا آجاب مائیک اس لئے بند کیا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہلری کلنٹن جو سپیچ کر رہی تھی جب پہلے جب یہ ہو رہا تھا جب چل رہے تھے معاملات تو اس وقت یہ دوہزار سولہ میں تو ہلری کلنٹن نے بات کی تھی کہ اوہ اس طرح کا قانون توڑنے والا ملکہ صدر تو ٹرمپ صاحب نے درمیان میں کہہ دی ہاں وہ ہوتا ہے تو جل بھیجے گا سب سے پہلے تو اس لئے مائیک بند کر دی تھے اس دفعہ کے ایک آدمی بات کر رہا تو دوسرا آدمی درمیان میں نا وہ لے لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ وہ غلط بات کرتے رہے اور ان سے بات نہیں ہوئی اب جو ہے وہ سارا جو پچھلے کئی گھنٹوں تک یہ بحث ہوتی رہی اور شاید آنے والے دنوں میں بھی چلے کہ کیا ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اس مرحلے پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی ڈاکل لیا جائے اور ان کا جو شکاگو میں ہونا ہے ابھی دو مہین ہے اس میں سیپٹیمبر میں شاید ہوگا ان کا جو ہے جو رائی اگست میں ہوگا شاید جو شکاگو میں ایک انونشن ہونا ہے ڈیموکریٹس کا تو اس میں جو ہے وہ کیا یہ ممکن ہے کہ ڈیلیگیٹس جو آئیں جنہوں نے پہلے بڑی مجورٹی کے ساتھ آہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو اپنا کینڈیڈیٹ نومنیٹ کیا تھا وہ اپنی نومنیشن ویڈوا کریں ایسا ممکن نہیں ہے یہ بائیڈن ہی کر سکتے ہیں خود یعنی بائیڈن کہیں کہ میں پیچھا اٹھ رہا ہوں یا وہ کہیں کہ لیکن یہ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی تاریخ میں اچھا وہاں لوگوں سے پریویڈلی بات ہو رہی ہے وہ تو ہوئے ہیں لیکن ساتھ ان کی جو ٹیم ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پریزیڈنٹ بائیڈن ہی ہوں گے ہمارے کینڈیڈیٹ لیکن یہ بحث چھڑ گئی ہے پوری دنیا میں کہ کیا کوئی اور کینڈیڈیٹ مناسب ہے جو ٹرم کا مقابلہ کر سکے کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں ہے اس کے بعد پہ آج سیٹمبر میں جا کے ڈیویٹ ہوگی اور اس دوران جو ہے مطلب یہ گونچتی رہے گی یہ جو ڈیویٹ ہے اچھا اس میں جو ہے اب یہ ہے کہ وہ کیمیلا ہیریس ایک چوئیس ہے کہ کیمیلا ہیریس مگر کیسے آئیں گی مطلب ہے کہ کیمیلا ہیریس کا ایک نام چل رہا ہے مگر وہ کیسے وہ تو پہلے ہی بڑی تنقید ہے کہ وہ ایزا نائب صدروں نے کچھ نہیں کیا وہ تو نظری نہیں پورے دور میں دوسرا جو نام چل رہا ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے گیون نیوسم کا اچھا گیون نیوسم جو ہیں ان کا بھی نام چل رہا ہے کہ وہ بھی ایک مدبادل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں لیکن گیون نیوسم جو ہیں وہ آہم مطلب ہے کہ سب سے زیادہ لیکن کیسے ہوگا طریقہ ایک تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تاریخ میں کہ نومنیشن کے بعد جو ہے وہ یعنی پریزنٹ بائیڈن ہی اپنے آپ کو پیچھے کر سکتے ہیں یعنی سیدھی بات میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو وہ پیچھے کر ہٹ رہے ہیں یا وہ سطیفہ دے رہے ہیں ایسی کوئی سیچوشیں ادروائز مطلب ہے کہ اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ادھر کینڈیڈیٹ کون ہوگا مطلب یہ ایک عجیب قسم کا ڈیزاسٹر ہوا ہے اور آہ توقع سے زیادہ جو آہ پرفارمنس ہے وہ بڑی عجیب سی رہی ہے پھر جے بی آہ پرسکر ہیں وہاں پہ پھر خاتون ہے آہ ویٹ میر یہ بہت سارے نام چل رہے ہیں وہاں پہ جو ڈیموکریٹس کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ سوال وہی ہے کہ آہ دین فیلپس ہیں ان کا بھی نام چل رہا ہے شیرڈ آہ شیرڈ براؤن ہیں ان کا بھی نام چل رہا ہے لیکن یہ سوال یہ ہے نا کہ یہ جو ہیں یہ آہ یہ کیسے یعنی ایک تو ان کے ساتھ ابھی آہ جو آہ وائس پریزیڈنٹ کا بھی اناؤنس ہونا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات اب ڈیموکریٹس کے اندر بڑی پریشان کن ہے کہ بھائی یہ امریکہ کے اندر یہ کیا ہوگا ہے کل کے لیے اور اس میں مطلب میں آپ سے کہا نا کہ ٹرم جو ہیں وہ اتنا اتنی باتوں میں غلط بات اتنی باتیں انہوں نے غلط کی اور اتنی انہوں نے لیکن کسی بات کو بائیڈن پروپر آہ کیس نہیں کر سکے اور جو کہ کانفیننٹلی بول رہے تھے ٹھیک ہے ایسے انہوں نے پانچ شے دبعہ پوچھا آہ وہ جو مورٹیٹس تھے کہ یہ جو چھے جنرلی کا ہوا یہ کیا ہے جو انہوں نے مضمت نہیں کی تو ایشو یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک ایک رولہ پڑا ہوا ہے اچھا اس رولے کے ساتھ ذرا اکھٹا کریں اس رولے کو اگر دو تین منٹ ہے تو میں اس پہ بات کرتا ہوں بولیویہ میں کیا ہوا ہے اچھا اب ایران کے ریزلٹ آنے والا ہے اس پہ بات کرتے ہیں بھیک تھوڑی دیر میں شاید رات تک ایران کے نئے صدر کا اعلان ہو جائے رات تک ہو جائے گا یا کل تو پیٹ تک ہو جائے کا میکسیمم لیکن بولیویہ میں کیا ہوا ہے بولیویہ میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پر جو ہیں وہ ایک بغاوت ناکام ہو گئی اور وہ بغاوت ناکام ہوئی اور یہ وہی ایشو کی ویرہ والا ملک بولیوین اور وہاں پر وہ جو جنرل تھا وہ اندر گھزا صدارتی قیمے تھوڑی دیر کے بعد صدر کے محل کے وہ مافیاں مافیاں منگ رہا تھا وہ پکڑ کے اندر ڈال دیا لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ان کے جو یہ جو جنرل ہیں زننگا جنرل زننگا جن کو گرفتار کیا تھا جنرل زننگا نے ایک بیان دی ہے گرفتاری کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈراما تھا جو میں نے صدر کے کہنے پر خود کیا تھا اور صدر نے مجھے کہا تھا کہ یار میری مقبول یہ ذرا کم ہو رہی ہے پاپولیریٹی کم ہو رہی ہے تو تم یہ ذرا تھوڑا سا ڈراما کرو اور پھر دیکھتے ہیں پبلک پبلک سڑکوں پہ آئے گی ساری تو میری پاپولیریٹی اوپڑے ایک بولیویا میں عجیب ہنگام ہے اب جناب وہاں پر وہ وضاعتیں ہو رہی ہیں کہ یہ وہ وضاعتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اب دیکھیں نا بی بی سی نے ہیڈنگ رہی ہے کو اور نوٹ کو یہ نائنٹ ایٹین سلائی یہ عجیب وہ غریب رول ہے مدب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ ڈراما ہے مدب آپ کو میری ذرا پاپولیریٹی بڑھا دو میں تو اس کا بڑا چانے والا ہوں اور اس نے مجھے پکڑ کے اندر ڈال دی ہے اچھا یورو نیوز یہ ٹین سلائیڈ بولیوین پریزیڈنٹ جو لوئی ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ڈیناؤنس سیلف کو یعنی کلیمز ایڈ لائیز اس کی وضاعتیں کرتے پھر رہے ہیں تو ایک رولر اپا پڑا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ کیا ہوا وہاں پہ وہ جنرل کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو خدا کا واسطہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا کرنا تو میری پاپ دیکھتا ہوں کتنی پبلک نکلتی ہے سڑکوڑ کے اس کے بعد ہم تیہ کر لیں گے معاملات اس کو واقع پکڑ کے کہتا ہے وہ وضاعتیں کر رہا ہے صدر کے نہیں یہ جھوٹا آدمی یہ تو بغاوت تھی تو ایک خپ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ بولیوی میں لیتھیم میں نے کہتا ہے لیتھیم بولیویا وینزویلا لیکن بڑی انٹرسٹنگ اس میں ٹویسٹ آئے از رکھا نہیں میرے خاصل کے بعد ہم ایران پہ جاتے ہیں ایران کا ریزلٹ آنے والا ہے اور اس کا پاکستان پہ حصر اور پورے خطے پہ ریزلٹ اور ادھر کیا بنا وضا کا قتل ایام ناسل واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین راکھ سب آپ یہ کہتے ہیں بجٹ کو بحث کے لیے قومی اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے تھا قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں بلکہ زیادہ کہتے ہیں کہ شور شرابہ کریں تاکہ میسیج جائے پیچھے بھئی پیچھے میسیج جائے کہ یہاں پہ پبلک اور اپوزیشن اور یہ اور وہ اور ان کے اپنے اراکین وہ تو تھوڑا سا ذرا اس کی آواز تو وہ بحث تو کرتے اس پہ تو شاید کوئی نہ کوئی کنڈیشن وہ دیکھتے دیکھیں ایسے موقعوں پر ہمیشہ ایسے ہوتا ہے اور میں خاص طور پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے جب یمن کا ایشو تھا تو پارلیمنٹ میں ایشو گیا تھا اور پارلیمنٹ میں قرارداد مندوری تھی ہم نے اس ٹانس لے لیے تھا پاکستان نے کہ وہی مشکل ہے یہ میاں صاحب یا اس طرح کی سیچوشن میں آپ اس کو اور کہتے ہیں اپوزیشن سے کہ آپ اس میں جو نا نکتے اٹھائیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تنخاردہ طبقہ کیسے کر رہا ہے یہ کیسے کر رہا ہے اور اس کے بعد آؤں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا مشکل پیش آ رہا ہے بلکہ اپنے کچھ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار اس میں ذرا ذرا شورور زیادہ کرو تاکہ وہ یعنی عوام کا ایشو اٹھاؤ تاکہ ان کو کہیں کہ بھی تو ہمارے حکومت کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے اس آرینجمنٹ کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے بجٹ تو آپ نکلتے ہیں اس سے بلکہ ان دنوں میں توجہ جناب ادھر ڈالتے ہیں چور ہے جیل میں ڈال دیں گے بھائی سے ایشو آپ کا سیکیورٹی ایکانومی سوشل انڈرسٹ نہیں پیدا ہونے چاہیے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ایشوز کو ہم نے کیسے آہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا باقی تو یہ تو آہ قرارداد پہلے دن سے ہم نے کہا بھائی وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس قرارداد ہو جتنا ان کا آیا تھا میرا خاصل سے فاران آفیس کا لیکن اس کے کیا آگے اثرات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے ٹرم کہتا ہے یہ درمیان میں ریزنڈ بائیڈن کو کہ کہتا ہے کہ مطبع اسرائیل کیا تم نے صحیح طرح ساتھ نہیں دیا تھا دونوں بڑ بڑ کے بات کر رہے تھے نا کہ کون زیادہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے نے کہا تم جو تو تم تو اچھے فلسطینی بھی نہیں بن سکے بلکہ نہیں پہلے کہ تم فلسطینی ہو لیکن تم تو اچھے فلسطینی بھی نہیں کہ فلسطینی بھی تمہیں پسند نہیں کرتے یعنی وہ پریزنڈ بائیڈن کے بارے میں وہ بات جو ہم کہتے رہے نا اکثر کہ وہ درمیان میں آ گئے ہیں کہ یار اسرائیل کو خوش کریں گے یا وہ کون سا ووٹ ان کی طرف جائے گا تو وہ بہرحال لیکن جو ابھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے ایران سے حضرات کو کاؤنٹنگ ان کی ختم ہو گئی ہے ان کے وقت کے وہ چھے بجے اور فورن سوری جو پولنگ ہے وہ چھے بجے ختم ہو گئی ہے چھے امیدواروں میں سے دو نے ویڈراؤ کر لیا تا دو وہاں پہ رہ گئے تو زیادہ امکانات ہیں کہ جو غالی باف ہیں یا سعید جلال جلیلی ہیں وہ یا پھر یہ ہے کہ جو مسعود پسیشیاں شکاں ہیں ان میں سے ایچھے میں سے دو ویڈراؤ کر گئے تھے تو چار ہیں تو اب میں چونکہ شاید ان کے لفظ تو خالی مسعود کہہ دیتا ہوں آگے ان کا جو نام ہے اس کو شاید میں صحیح طرح سے نہ دے پاؤں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کونسی شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور اسے ہی جلیلی بھی بہت عام ہے یہ بہت قریب تھے مروم صدر عبرائیم رئیسی کے اور جو محمد بغیر خالی باف ہیں یہ تو سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے تو دونوں کو رہبر کی جو ہیں وہ بہت سپورٹ ہے لیکن وہاں غزہ میں بڑی عجیب ایک تو یہ ہے کہ پریزنٹ بائیڈن کو ایک موقع مل ہے اور وہ اچھا ابھی سر پہ کھڑا ہوا ہے برطانیہ کے الیکسن چار طریقوں دیکھیں اچھا تو یہ بڑی چینجز آ رہے ہیں دنیا میں تیزی کے ساتھ جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلے مہینے پہ چھتر سال مکمل ہونے پہ نیٹو کی ایک تقریب ہو رہی ہے واشنگٹن میں اور وہ پریزنٹ بائیڈن نے اس میں اکتیس ملکوں کے وزراء خارجہ کو بلائے ہیں یعنی ایک تو نیٹو کے ہیں لیکن جو اکتیس ممالک ہیں اس میں عرب ممالک یعنی ایک تو ان کے علائز ہیں نا یعنی ساؤتھ کوریا آسٹریلیا جاپان انہوں نے اسرائیل اور عرب ممالک قطر مصر بہرین اور دو تین اور ملکوں کے انہوں نے ٹرکی تو ویسے نیٹو کا حصہ ہے تو ان ملکوں کے وزراء خارجہ کو بھی بلائے ہیں لیکن وہاں جو واشنگٹن ڈی سی میں بات چل رہی ہے وہی چل رہی ہے کہ پوسٹ نتن یاہو یعنی نتن یاہو اگر اپنی جگہ نہیں ہوتے تو کس طرح سے آگے معاملات تو گیلنٹ کے ساتھ گیلنٹ جو ہیں وہاں پہ وہ ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے رمہندگی کر رہے ہیں تو اس پہ ڈیویڈ اگنیشیس نے بھی ایک آہ لکھا ہے اور باقی بھی جگہوں سے وائبز آ رہی ہیں کہ وہ ابھی تک جو سیز فائر پلین ہے وہ ختم نہیں ہوا اس کے اندر ایشیو آہ بہت زیادہ شاید کیونکہ یہ جو لیبنان کے اندر ایک ٹھہراوسا ہے نا اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آہ ادھر سے گلہ باری ہوتی ہے ادھر سے تو وہ اس کے اندر وہ بھی جو ایمارت ہوشن نے وہ پلین بھی رکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی فوج جیسے ہی غزہ میں سیز فائر رکھا تو ساتھ ہی حضباللہ کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ تحریب یا جو بھی بات ان کے وہاں پہ نمائندوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آہ بلو لائن سے آہ پیچھے ہٹے گا اسرائیل اور آہ وہاں پر اس جگہ تک واپس ویڈوا کر کے فوج آ جائے گی جہاں پر آہ وہ انیس سو بیاسی میں انویجن سے پہلے تھی یہ بات پہلے بھی انکر چکے ہیں کہ وہ جو واپس گئے تھے تو پورے نہیں مطلب کافی حضہ لبنان کا تو یہ حضباللہ سے آہ اس بات کے اوپر جو ہے خاموش ڈپلومیسی جا رہی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بات بھی سعودی ریویہ آہ جو ہے وہ اور باقی عرب ممالک تیار ہیں اپنی پیس فورج بھیجنے پہ امریکہ آہ کی فوج جو ہے وہ باہر بیٹھ کے منٹر کرے گی کہ اسرائیل کے لیے کوئی پرابلمز نہ ہیں سیکیورٹی کرائسز نہ ہو کسی باہر سے مطلب ہے کہ آس پاس جو ملکوں کے جہاں امریکنز موجود ہیں اسرائیل میں نہیں کسی اور ملک میں وہ یہ جارڈن ادھر ادھر کہیں پر بھی کسی بیسے وہ منٹر کریں گے لیکن ہوں گی عرب فوجیں یا مسلمان ملکوں کے فوجیں اور اس پہ اگر لیکن وہ کوئی بھی فوج ایک آہ بات دو باتوں پہ وہ تیار نہیں ہو رہے کوئی بھی ملک ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹ ویڈرول ایک وقت میں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تیہ کر دیا جائے کہ اس میں اس دن جو ہے یہ آہ مطلب اس کا یہ مرحلے ہیں اور دو ریاستی حل مطلب دوسری ریاست اس دن اناؤنس ہوگی تو یہاں پر معاملہ اٹکا ہوئے یا یہ سنور جو ہیں وہ تو دو وہ تو مطلب کہہ رہے ہیں میں ساتھ دے جاؤں گا یہ نہیں مانتا تو میں ساتھ اسرائیل کو بھی ساتھ دے جاؤں گا اور ٹنلز میں غائب ہے محمد دیف اور وہ جو ان کو تو مطلب ہے کہ اتنا سے بھاری ہو جنگ ہے نا اتنے وہ قتل عام اچھا اب یہ ہے کہ وہ نتن یاہو کو کیا ہوگا تو نتن یاہو ایک ایسے اس وقت پڑا ہوئے جس کے پس منظر میں ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ رشیہ چائنہ عرب ممالک ان کو ہٹا کے کہ جیسے ہی یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں تو نتن یاہو صاحب سے کہے کہ آج آ جائے گی آپ گھر تشیف بھیجے یا جو جس طرح سے بھی ان کو بھیج رہے ہیں وہ ان کے کرپشن پیسی اور زرنسکی جو ہیں وہ آج بہت پریشان ہو گئے ٹرم کو دیکھ کے کیونکہ ٹرم قریب تصور ہوتا ہے پیوٹنگ تو وہ ٹرم انہوں نے یہ کہا ہے کہ آہ میں ایک امن مہایدہ بہت جلدی پیش کرنے والا ہوں خود جو کہ رشیہ کے لیے شاید قابل قبول ہوگا تو بہت تیزی کے ساتھ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے یکرین والی جنگ کو لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں آہ یہ معاملات آہ مطلب کہیں خاموش آہ جو ہے وہ پیش شرفت ہو رہی ہے غزہ اور آہ اسرائیل کے معاملے پہ آہ بیچ میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں نورت اور ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ لیکن وہ جو ہے نا فل فلیشت مسئلہ جس پہ جو خاموشی ہے نا ایجپٹ کی اور قطر کی اور باقی ملکوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پلان ہے اور وہ بڑی مشکل سے امریکہ مانا ہے امریکہ مانا ہے اور امریکہ نے پیش کیے سیکیورٹی کانسل نے دو ریاست ہی حال تو یہ ایک بہت بڑی میرے خواہ سے آہ آہ بڑے تاریخی لمحات ہیں جی تو اور اس کو رشیہ ویڈو رشیہ صرف اپسٹین کر گیا تھا رشیہ نے بھی ویڈو نہیں کیا تھا چائنہ نے بھی نہیں کیا تھا اور پاکستان بائی دو ریس سیکیورٹی کانسل کا ممبر اس کو پاکستان جو ہے وہ غیر مستقل مندوب ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں پاکستان کی سفارتکاری کے لیے اپنا اسرٹ کرنے کے لیے سفارتکاری معیشہ اور سوشل انڈریسٹ ناؤ یہ ایشوز ہیں اس کو یہ کہاں پر لوگوں کو انہوں نے اتنے دن تک حجان میں بپا رکھا ہے تو کلیا پرسوں سے یہ وہ ایشوز تو پیچھے چلے جائیں گے ایشو تو سامنے مہنگائی اور بھی لوگوں کے اس کو ان کو دیکھنا چاہیے تھا پولٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پرکران اپنے اقتطاق کو پہنچا مجھے اس میرا سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں اشتداروں گردو نووہ کے لوگوں کے ساتھ رکھے اللہ کی گا لائکٹر صاحب